بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ام گورتن اینڈ اینڈ مائی کالیفیکیشن ایس ایمٹی کیمیسٹری جیس ٹوررز لازٹ ٹائم جو ہم آرگینک کیمیسٹری سبجیک ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے الیکٹروفیرک ایرومیٹک سبسٹیوشن ڈی ایکشن جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ الیکٹروفائل الیکٹروفائل سے ہی ایرومیٹک سسٹم ہے اس کے اوپر جو آپ کا پروٹون ہے وہ الیکٹروفائل کی طور پر ایکٹ کرتا ہے اور جو آپ کی انکمین سپیشی آتی ہے وہ بھی کہو گی الیکٹروفائل ہوگی جو آج ہم نسکس کر رہے ہو ہے نیکلوپلک ایرومیٹک سبسٹیوشن ری ایکشن یہاں برابا ایرومیٹک سسٹم ہے اس کو ایکٹ ایز کیا تھا الیکٹروفائل کی طور پر ایکٹ کرے گا کیوں کیونکہ اس کے اوپر جو لیوینگ گروپ ہوگا وہ کیا ہوگا نیکلوپل ہوگا جب نیکلوپل ری مووو ہوگا تو جو آپ کا ایرومیٹک سسٹم ہوگا وہ کیا ہوگا ایکٹ ایز ایلیکٹروفائل کیونکہ یہ بہت ہی ریئر case ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایرومیٹک سسٹم ہے وہ ایلیکٹروفائل کی طور پر ایکٹ کرے ایرومیٹک سسٹم ہمیشہ نکلو فائل کی طور پر ایکٹ کرتا ہے دیو ٹو پریزنس او الیکٹرونز اور او بریبیٹی او ایکٹرونز تو یہاں پر آپ کا جو ایرومیٹک سسٹم ہے وہ آپ کا الیکٹرو فائل کی طور پر کس طرح تیک کر سکتا ہے اس میں پوسیبیٹی یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنے زیادہ سٹرونگ الیکٹرون بیٹرائنگ روز اٹیچ ہوں گے وہ کیا کریں گے اس کی ایرومیٹک سٹیٹی کو کیا کریں گے دی سٹیبلائز کریں گے تو وہاں پر آپ کا جو ایرومیٹک سسٹم ہوگا وہ جو ہے آپ کا الیکٹرو فائل کی طور پر ایکٹ کرے گا یہاں پر ہم دسکس کر رہے ہیں نکلو فیڈک ایرومیٹک سبسٹیٹیوشنل ڈیاکشن نیز آپ کا جو نکلو فائل ہے وہ نکلو فائل سے ہی ریپلیس ہوگا یہاں پر سب سے پہلے ایک ریکشن ہے ایک ریکشن ہے ایک ریکشن اس میں جو ہے 3 رائز کے ریکشن ہے سب سے پہلے اس میں ہے SNAR ریکشن تو اس میں آپ کے پاس کنڈیشن یا اس میں کیا ہے ریسٹرکشن اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو لیوینگ گروپ ہے اس کی اور سو اور پیارا پزیشن پہ الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپس اٹیچ ہوں گے الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپس اگر ہم اس کا ایک ہے جنرل ایک لکھتے ہیں اس کو مصرہ سے لکھ سکتے ہیں میز یہ اگر آپ کا ایرومیٹک سسٹرم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا نیوینگ گروپ ہے اور اس کی اور تو پزیشن اور اس کی پیارا پزیشن کے اوپر ایرومیٹک سسٹرم میں اگر یہاں کوئی بھی نکلو پائل ہے ٹھیک ہے آپ کا لیوینگ گروپ ہے تو یہ اس کی اورتھو پزیشن کے اوپر ایک آپ کا اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے اور سیکنڈ آپ کا اس کی اورتھو پزیشن ایک یہ والی ہے اور یہ اس کی کیا ہوگی پیارا پزیشن ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے لیوینگ گروپ کی اورتھو پیارا پزیشن پہ الیکٹرون ویڈ ڈرائن گروپس اٹیچ ہوں گے جو کیا کریں گے آپ کے پاس جو لیوینگ گروپ ہے اس کو کیا کریں گے ایزلی یہاں سے کلیو ہوگا ٹھیک ہے نا یہ جو آپ کی کاربن ہے یہ آپ کی پاس کیا ہوگی ایکٹ ایز ہے الیکٹرو فائل کیونکہ یہاں پر ہی آپ کا انکمی نکلو فائل نے اٹیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایسٹین ای آر میکنیزم ہے اس کی تو سیکنڈ ڈائپ ہے اسے کہتے ہیں بنزائن ڈیکشن یا بنزائن میکنیزم سیکنڈ ڈائپ ہے بنزائن میکنیزم اب اس میں تو آپ کا بنزائن ہے وہ ایک ایسی شیخش میکنیزم سیکنڈ ڈیوڑن ڈیوڑن ڈس ڈیاکشن ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک ایرومیٹک سسٹم ہے اور اس کے اوپر کیا ہے یہاں پر کوئی بھی لیوڑگ گروپ اٹیچ ہے اب یہ ایکس آپ کا کیا ہے یہاں پر لیوڑگ گروپ ہے اور یہاں پر آپ کا ایک کیا ہے پروٹون بنزائن میکنیزم ہمیشہ جو ہے in the presence of strong base میں جو ہے وہ آپ کو اس میں required ہوتی ہے the reaction carried out in the presence of any strong base strong base کے پیرے کی یہاں پر آپ کا یہ جو آپ کے پاس اب آپ کے پاس یہ جو سپیشی آئی ہے اس کو آپ کہتے ہیں intermediate اور اسے آپ کہتے ہیں benzyne ہے benzyne as an intermediate اب آپ کے پاس یہ intermediate ہے اور یہ کیا ہے electron deficient ہے اب یہاں پر آپ کا جو incoming group آئے گا وہ کیا ہوگا as a nickelophile اب nickelophile آپ کا اس carbon client اٹھ کرے گا اور یہاں پر آپ کی کیا ہوگی protonation صحیح تو آپ کے پاس certain product آئے گا اب یہاں پر دیکھیں آپ کا یہ جو electrophile یا آپ کا nickelophile تھا ٹھیک ہے نا یہ آپ کا second nickelophile سے کیا ہوگیا replace ہو گیا means آپ کا یہ جو nickelophile تھا یہ کیا کرے گا hx کی form میں یہاں سے remove ہوگا ٹھیک ہے اس کو اس کو minus sx بھی کہتے ہیں اور یہ جو آپ کا proton ہے یہ کیا ہوگا in the presence of any base base جو ہے وہ اس proton کو accept کرے گی ٹھیک ہے اس میں ہم کہتے ہیں جو benzoin mechanism ہے وہ ہمیشہ strong base کی presence میں ہوگا کیونکہ جو base ہے وہ یہ تیرے کی proton کو accept کرے گی اور یہاں سے sx کی بھی move on ہوگی ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس یہ جو benzoin ہے as a intermediate specie آئے گی اب اس intermediate specie یہ کیا ہوتی ہے electron deficient specie ہے یہ آپ کا intermediate ہے یہ کیا ہے electron deficient ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کوئی بھی nucleophile attack کرے گا after protonation جو resultant آپ کا product آئے گا وہ اس میں کیا ہوگا آپ کا x ریپلیس ہو جائے گا وائل سے میز آپ کا نوکلو فائل ہے وہ نوکلو فائل سے ریپلیس ہوگا ٹھیک ہے اس کے سیکنڈ ٹائٹ ہے بنزائن میکنیزم اب اس کے تھرڈ ٹائٹ میں ہے تھرود آئیزونیم سارٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اسے ہم ایس سین بن میکنیزم بھی بھول آئیزم آئیزم سارٹ یہ آپ کا ڈازونیم ہے ٹائٹ کھے AFTER REMOVER OF NITROGEN یہاں سے NITROGEN آپ کی REMOVE ہوگی MINUS N 2 اور آپ کے پاس resultant آئے گا اب آپ پر یہ کاربن کی ہوگی پوزیٹیب بھی چارج ایک ٹرون ڈیفیشنٹ کاربن اب یہاں پر آپ کا کوئی بھی انکمی جو ہے نکلیو فائل آکر ایزیلی اٹیک کر سکتا ہے تو آپ کے پاس ریزرٹن پروڈکٹ میں آپ کا کیا ہے یہ جو آپ کا جو گروپ لیف کیا یہاں پر نیوٹرل فارم میں جو ہے جو ہے ریمووو کرے گا اور یہ آپ کا جو ڈیویگ گروپ ہے یہ کیا ہے بیسٹ لیویگ گروپ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ پوزیٹیب بھی چارج نائٹروجن کی وجہ سے یہ جو بانڈ ہے کاربن اور نائٹروجن کا یہ کہ ہو جائے گا ویک بانڈ ہو جائے گا ویک بانڈ کی وجہ سے اس کو ایزیلی یہاں پر کلیف کر سکتے ہیں تو آپ کا ڈیویگ پروڈکٹ یہ آئے گا اب ہم جو ڈیٹیل میں میکنیزم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ایس این اے آر میکنیزم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ایس این اے آر میکنیزم میکنیزم میں سب سے پہلے ایک جنرل ریاکشن میں آپ کو لاشنن بھی ریت کے دکھایا تھا کہ آرثر اور پیرا پوزیشن پہ ایلیکٹرون ویڈرائن گروپ سا تہہ چھو گے ویڈ رسپیکٹو لیویگ گروپ ٹھیک ہے تو ہم اس میں اگزامپل اگر ہم ایک آر کرتے ہیں اور اس کے ایوڈینسز بھی ہم ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ایوڈینسز میں ہم کرتے ہیں آئیسولیشن آف انٹر میڈییٹ اگزامپل دیکھتے ہیں ہم کرتے 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 ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا جو انکمینگ آپ کی سپیشی ہے وہ کیا ہوگی نیکلو فائل ہے نا آپ کا اب یہ نائدل گروپ ہے اور تو پیرا پوزیشن پہ اور آپ کا یہ جو ہے یہ کیا ہے لیویں گروپ ہے لیویں نیکلو فائل ہے اب یہ جو آپ کی سپیشی ہے یہ اٹھ ہے ایز نیکلو فائل میتھوکسی گروپ جو نیکلو فائل دور پہ اٹھ کرے گا اور اس کاربن پہ کیونکہ یہ کاربن مور الیکٹرون ڈے پیشنٹ ہے جب آپ کا یہ نیکلو فائل اس کے اوپر اٹھ کرے گا تو یہاں پر یہ بانڈ اس طرح سے موف کرے گا اور یہ نیکلو فائل اس طرح سے موف کرے گا کیونکہ یہ جو نائدل گروپ ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس میں ریزوننس جو ہے اس کی کنٹریبیوٹنگ ڈیفرنٹ سٹکچر جو ہے ہم برا کرے گے کیونکہ جو نائدلو جن ہے وہ پوزیٹیوٹیوٹی چارج ہے وہ کیا کرے گا الیکٹرون ڈنسٹی کو اپنی طرف اٹھریکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو کریں اس کا نیکسٹ یہاں پہ رکھتے ہیں ایتھوکسی گروپ بھی ہوگا یہاں پر آپ کا اور ایتھوکسی گروپ بھی پریزنٹ ہوگا نائدلو جن میں پوزیٹیو چارج ہے ایک آپ کا نائدلو گروپ جہاں یہاں پر اٹھریکٹ ہے اور یہاں پر بھی ایک آپ کا نائدلو گروپ جہاں وہ پریزنٹ ہے نیکسٹ ٹیکشن میں آپ کا کیا ہوگا آپ کا یہ جو گروپ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں وہ نیکسٹ ٹیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر نائدلو جن پوزیٹیو ہے یہاں پر آپ کا ایتھوکسی گروپ بھی پریزنٹ ہے اور ایتھوکسی گروپ بھی پریزنٹ ہے اب یہاں ڈبل بارڈ نائدلو جن آپ کا پوزیٹیوٹی چارج ہے اور یہاں پر آپ کا ایک نائدلو گروپ پریزنٹ ہے ٹیک ہے اب یہاں پر اس سے ایک اور ریزنٹنٹ سٹرکچر ہم گراہ کریں گے تو نیکسٹ آپ کے پاس جو اس میں آئے گا اس میں کسا سے ہم مینچن کریں گے ایک نائدلو گروپ آپ کا یہاں پریزنٹ ہے دوسرا آپ کا یہاں پریزنٹ ہے ٹیک ہے اور یہاں پر آپ کا تھرڈ نائدلو گروپ یہاں پریزنٹ ہے نائدلو جن پوزیٹیوٹیوٹی چاہتے ہیں ایک طرف آپ کا کیا ہے ایتھوکسی گروپ ہے اور اس طرف آپ کا کیا ہے ایتھوکسی اور ایتھوکسی گروپ ہے ٹیک ہے یہاں سے آپ کا لیونگ گروپ لیز کریں گا اور ریزنٹ ہے جو پروڈکٹ آپ کا آئے گا اس میں کیا ہوگا ایک آپ کا نائدلو گروپ یہاں ٹیل چاہتے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ آپ کا نائدلو گروپ یہاں ٹیل چاہتے ہیں اب یہاں دیکھیں یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آپ کا جو نیکلو فائل نیکلو فائل ہے وہ سٹارٹ میں کیا تھا آپ کا ایتھوکسی اور جب ایتھوکسی اس کے اوپر اٹیک کرے گا اس نیکلو فائل تو آپ کے پورے سٹرکچر میں نائدلو گروپ میں بھی ریزنٹ ہوگی اور انٹ پہ آپ کے پاس جو ریزرٹ آئے گا آپ کا جو ریزرٹ ہے یہ جو آپ کے پاس سینج ہوگیا یہ کہہا ہے ایتھوکسی جگہاں ایتھوکسی جگہاں ایتھوکسی جگہاں اس میں کیا ہے انٹرمیڈیٹ کے طور پر ایک کرتی ہیں اور انٹرمیڈیٹ کو ان کیا کہتے ہیں میرزن ہیمر جیکسن سارڈ بھی آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں اس طور پر ایک کرتے ہیں میرزن ہیمر آگے پاس اس میں جتنی بھی سپیشیز ہیں جتنے بھی آپ کے پاس اس میں کنٹری بیڈنگ سٹرکٹرز ہیں وہ سارے اس میں کیا ہوں کہ میرزن ہیمر جیکسن سارڈ ہوں گے ٹھیک ہے اور ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے جو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے کہ آئیسولیشن آف انٹرمیڈیٹ اب آپ کے پاس جتنا بھی انٹرمیڈیٹ ہم نے ڈراغ ہی ہے اس کو ہم لو ٹمپریچر کے اوپر ایزیلی کریکٹرائز کر سکتے ہیں ایزیلی آئیسولیٹ کر سکتے ہیں ریزن آپ کو جو لاسٹ ٹائم پہ بتائی تھی کہ لو ٹمپریچر کے اوپر مولیکیوز یا ایٹمز کی موومنٹ بہت ہی ڈکریز ہوتی ہے جب وہ ایزیلی موومنٹ نہیں کریں گے تو وہ کیا ہوں گے تو وہاں پر ہم ایزیلی اپنے انٹرمیڈیٹ کو کریکٹرائز اور آئیسولیٹ کرنا یہاں پر ایزی ہوگا اس میں لو ٹمپریچر کے اوپر ہم انہیں ایزیلی سیپرٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں ایک تو ہم نے پرسٹ دسکس کر لیا کہ ہم لو ٹمپریچر کے اوپر دیکھنے ہیں اس میں جو سیکنڈ اب ڈسکس کرتے ہیں ایفیکٹ ایفیکٹ اوپ لیوینگ گروپ ایفیکٹ اوپ لیوینگ گروپ ہاں دی ہاں دی آئیسولیشن آف انٹرمیڈیٹ وہ میں آپ کو بتا گیا ہے کہ وہ جو ہے لو ٹمپریچر کے اوپر انٹرمیڈیٹ کو ہم جو ہے وہ کریکٹرائز ہا سکتے ہیں یا پھر ایٹ لو ٹمپریچر اس کو لو ٹمپریچر کے اوپر انٹرمیڈیٹ کو ہم اس کو ایسولیٹ کر سکتے ہیں ایفیکٹ اوپ لیوینگ گروپ لیوینگ گروپ اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے ریکشن سے ایفیکٹ اوپ ایفیکٹ اوپ لیوینگ گروپ اب لیونگ گروپ آپ کا جتنا سٹرونگ لیونگ گروپ ہوگا میز اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ گروپ ایزیلی کلیو کرے گا اور جتنی ایزیلی وہاں سے اس کی کلیوز ہوگی ری ایکشن اتنا ہی پاسٹ ہوگا تو میز اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کریں اگر آپ کا گوڑ لیونگ گروپ ہے تو اس کیسے میں آپ کا جو ہے پاسٹ پریکشن ہوگا پیٹ او پریکشن بھی پاسٹ ہوگا اور اگر آپ کا بیٹ ڈیوین گروپ ہے تو اس کیسے میں آپ کا جو ری ایکشن بھی ہے وہ سلو ری ایکشن ہوگا آپ ڈیفرینٹ ٹائپس کے لیونگ گروپ جو آپ ڈیوز کرتے ہیں جو کہ نگلو فائل کی طور پر یا الیکٹرون ری سپیشیز ہوں اب آپ کا جو گوڑ لیونگ گروپ کونسا ہوگا جو جتنا زیادہ آپ کے پاس الیکٹرون نیگیٹیو ایٹم ہوگا وہ اتنا ہی گوڑ لیونگ گروپ ہے اگر آپ یہاں پر اگزیمپل اب ڈسکس کرتے ہیں اگزیمپل اب ڈسکس کرتے ہیں ہیروزینز میں دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو فلورین ہے اس کی الیکٹرون نیگیٹیوٹی زیادہ ہے کلورین سے اب کلورین جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے مور الیکٹرون نیگیٹیو ہے اس کی الیکٹرون نیگیٹیوٹی جو ہے وہ خائی ہے اور اس کی الیکٹرون نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کیا ہے لو ہے اب آپ کے پاس جو فلورین ہے اس کیٹھو نیکٹیوٹی ہائی ہے مزید کہ اس کیٹھو نیکٹیوٹی ہائی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس گولڈ لیوین گروپ ہے ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس اس میں کہتے ہیں جو آپ کے پاس کلورین ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ گولڈ لیوین گروپ ہوگا As compare to chlorine کلورین جو ہے وہ گولڈ لیوین گروپ نہیں ہوگا دیو تو لو ایلیکٹرو نیکٹیوٹی ایلیکٹر ریوڈیوٹی آپ کے پاس کسی بھی ایلیمنٹ کی وہ کپیسٹی ہے اس فلورن کو اپنی طرف اٹریک کرتی ہے یہ یہ کریوے میری سسٹم ہے یہ فلورین ہے آپ کے پاس کئے یہ آپ کے پاس سسٹم ہے یہ آپ کا چاہت ہے یہ آپ کا سائیٹر ہے یہاں کے پاسکا دیا ہے آپ کے پاس فلورین ہے ملکہ اٹھنے، جو دونچ بڑھی ہو رہا ہے ملکہ میرے آپ بار کرArthur جب آپ کی جسے گئے اس کے بعد پڑھلے پڑھلے اگر آپ کی جبا دیلو ملتوس ہی جلدی آپ کا نیکسٹ جو ہے الیکٹرو فائز جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے نا دیو تو ہائی الیکٹرو نیکٹری بیٹی و فلورین کاربون ایند فلورین بانڈ سی ایک بانڈ ویق بانڈ کی پریزنس کی وجہ سے آپ کے پاس اس بانڈیز ایزیلی کلیف اینڈ نیکسٹ ان کمی نکل فائز بھی اٹیک آن اس کارپن اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو لیوین گروپ ہے وہ جتنا اچھا ڈیوین گروپ ہوگا ریٹ او پی ایکشن اس کیس میں اتنا ہی فاسٹ ہوگا کلیف تھرڈ اس میں ایک ایبیڈنس ہے ایفیکٹ او بیس تھرڈ ایبیڈنس اس میں ایفیکٹ او بیس اب بیس آپ کے پاس جتنی سٹرونگ بیس ہوگی اتنا ہی جو ہے ریٹ او فریکشن پاسٹ ہوگا ایک آپ کے پاس سٹرونگ بیس اگر ہم دیکھتے ہیں اب آپ کے پاس بیس جتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ریٹ او فریکشن کیا ہوگا اس میں پاسٹ ریکشن ہوگا اگر آپ کی بیس سٹرونگ ہے دین دی پروٹونیشن آپ کی سب سے پہلے ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ کا لیوین گروپ لیو کرے گا دی پروٹونیشن فالوڈ بائی لیوین گروپ اس میں بھی آپ کو بس 2 سٹیپ آئیں گے پرس آپ کے پاس اس میں ہوگا دی پروٹونیشن ٹھیک ہے یہ آپ کا پرس ٹیپ ہوگا اور سٹرونگ سٹیپ آپ کا کیا ہوگا ریوین گروپ لیوین گروپ ٹھیک ہے بڑ اگر آپ کی ہم کہتے ہیں کہ جو بیس ہے وہ کیا آپ کی اگر بیس ہے اب بیس آپ کی جتنی بیس ہوگی تو اس کیس میں ایک تو آپ کا ریٹو فریکشن بھی سلو ہوگا ٹھیک ہے اور سیکنڈ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے آپ کا لیوین گروپ لیو کرے گا ریموور اور لیوین گروپ اور سیکنڈ نمبر پہ آپ کی کیا ہوگی دی پروٹونیشن ٹھیک ہے اگر بیس سٹرونگ ہے دی پروٹونیشن پہلے ہوگی کیونکہ بیس آپ کے پاس ایزلی ابیلیبل ہے لیکن اگر بیس آپ کی ویگ ہوگی تو پہلے آپ کا لیوین گروپ لیو کرے گا اس کے بعد آپ کی مکسر میں سے کیا ہوگی دی پروٹونیشن ہوگی ٹھیک ہے اگر ہم اس کے رییکشن کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے اس طرح جو ہے وہ رییکشن پوسیبل ہے اب یہاں بجھو دی پروٹونیشن اور آپ کا جو بیس اٹیک کر لیے اس کا پروٹون انوالو ہوگا اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم ایک رییکشن لکھیں یہاں پر ہم رییکشن لکھتے ہیں اس پہ دیکھیں کیا آپ کے پاس اپنے پاس ایرومیٹک سسٹم ہے آپ کا اور یہ آپ کا ایکس جو ہے یہاں پر کوئی بھی لیوینگ گروپ ہے اب آپ کے پاس جو اگر ہم بے سر یہاں پر اٹیک کروا رہے ہیں اس کی یہاں کے پاس کیا ہے پرائیمری امین ہے آپ امین جو ہے یہ نائٹروجن کا لون پیر ہم نے یہ کہا بھی بیس آپ کے بعد اتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کیس میں سب سے پہلے کیا ہوگی ڈی پروٹونیشن ہوگی اب ڈی پروٹونیشن یہاں پر کس کی ہوگی اس پروٹون کی ہوگی ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر ڈی پروٹونیشن کرتے ہیں اب ڈی پروٹونیشن کون کرے گا آپ کا یہ جو پروٹون ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر کی کیا ہوگی پہلے سب سے پہلے اس کی ڈی پروٹونیشن ہوگی اب ڈی پروٹونیشن جب ہوگی تو یہاں پر اٹمیس آکی جو بے سر اس کی کنسٹریشن کیا ہوگی تڑی زیادہ ہوگی ڈیپ اٹھونیشن ہوں گیز کی یہاں پر تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں نیکش راب کا گریبنگ روپ لیٹھ کرے گا سیکنٹ شرپ میں اب پہلے کیا ہو ڈیپ اٹھونیشن first step is deep اٹھونیشن and the second step is removal of halogen یا removal of leaving nucleophile ابھی جو آپ کا نیکلو فائل ہے یہ جو آپ کا living group لیپ کیا ہے وہ جو ہے وہ بعد میں لیپ کرے گا لیپ اس کی کیا ہے کیونکہ آپ کے پاس جو amino ہیں یہاں پر primary amino ہم یوز کر دیں تو primary amino آپ کے پاس strong base ہے ٹھیک ہے آپ بات 3 types کی amino سر ہم نے ڈسکس کی ہیں ایک primary ہے یک secondary ہے اور یک tertiary amino ہے primary amino اس میں نائٹروجن کا لون پیر وہ ایزی ری چلیٹ کمی کر سکتی ہے اب پرائمریم این ہیں آپ کے پاس رنہ 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 اور رنہ اگر ہم یہاں پہ ریکٹیوٹی آرڈر دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کی بیس ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے پرائیمری امین، سیکنڈری امین اور ٹرشری امین پرائیمری امین کے کیس میں جو ہے آپ کے یہ ارومیٹک سسٹم پہ ایزیلی اٹیک کرے گی دیوٹو پریزنس او ایزیلی اویلیبیلیٹی اوک لون پی اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے اب ریزن کیا ہے کہ پرائیمری امین ہی ہمیشہ کیوں ایزیلی اٹیک کرتی ہے ایک تو اس کے ہم لیزن یہ کہتے ہیں کہ نائٹروجن تو تینوں کے پاس ہے لیکن یہاں بڑی جو سٹیرک ہنڈرنس ہے اس کی وجہ سے اس میں جو مین فیکٹرز آتا ہے سٹیرک ہنڈرنس پر آپ دیکھیں 2 الکیل گروپس ہیں اور یہاں پر 3 الکیل گروپس ہیں تو جتنے الکیل گروپس آپ کے پاس زیادہ ہوتے جائیں گے اتنا ہی جو ہے لون پیر اٹیک کرنے کے چانسز کام ہوں گے کیوں کیونکہ وہاں پر آپ کے سٹرکچر میں دیکھیں یہاں پر ہنڈرنس ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو وہ reaction possible ہی نہیں ہے ترشری امین کے case میں تو reaction possible ہی نہیں ہے ریزن کیا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی p proton available نہیں ہے تو یہاں پر تو deep protonation possible ہی نہیں ہے تو primary اور secondary امین میں سے گھر ہم دیکھتے ہیں تو جو primary امین ہے وہ reaction easily جو ہے ہم دیتی ہیں اور secondary امین جو ہے سٹیرنگ ہنڈرنس کی وجہ سے اس میں rate of reaction بھی slow ہوگا ٹھیک ہے تو آج کی ریکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں ہم نے ایس این اے آئر میکنیزم کو ڈسکس کیا ہے جو کہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے نکلو فیلک ایرومیٹک سبسٹیوشنل ڈی ایکشنز میں ٹھیک ہے نیزہ آپ کا جو نکلو فائل ہے وہ نکلو فائل سے ریپلیس ہو رہا ہے اس میں ہم نے جو ہے ایفیڈینسی اس کے ڈسکس کی ہے ٹوٹل ہم نے جو ہے وہ 3 ایفیڈینسی ڈسکس کی ہے پہنے جو ایفیڈینس ہے وہ آئیسولیشن آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایفیڈینس ہے آپ کا ایفیٹ اوف لیونگ گروپ اینڈ تھرڈ ایفیٹ اوف اٹیکنگ نکلو فائل اور اٹیکنگ بیس تو تینوں ایفیڈینسی کی طرح ہم یہ پروف کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے اس میں ایک تو انٹرمیڈیٹ سپیشی بنتی ہے اس کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کا لیونگ گروپ جتنا گود ہوگا اتنا ہی ریٹ اوف لیکشن پاسٹ ہوگا اور بیس آپ کی جتنی سٹرونگ بیس ہوگی جتنی بیس کی کنسٹریشن زیادہ ہوگی تو سب سے پہلے ہم ڈیپ روڈنیشن کروائیں گے اور اس کے بعد آپ کی لیونگ گروپ جو ہے وہ لیونگ کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے